ایک اور ریکروٹمنٹ جس کے ایڈمیٹ کارڈ جاری کر دیئے گئے ہیں بیار ریجیمنٹل سینٹر داناپور پٹنا میں ویکنسیز آؤٹ کی گئی تھی جن کی دیٹ تیرہ مہی لاکھ دیٹ تھی اونلی آپ کا ایک مہینے بعد بھی ایڈمیٹ کارڈ جاری کر دیئے گئے ہیں آپ کے سبھی آل ٹریڈز کے ایڈمیٹ کارڈ آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی میں آپ کو ایڈمیٹ کارڈ اور جو بھی سلیوس اس کے بعد میں آپ کی جو ویکنسیز ٹریڈ وائز کتنی تھی ان کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں میری آپ کی ویب سائٹ بھی شروع شٹارٹ ہو چکی ہے ویٹو جوبسرچ ڈوٹ کم پہ چینل کے علاوہ آپ کی ویب سائٹ بھی شٹارٹ کر دیجئے ایک انڈی ڈیٹ کے لیے اس میں بھی آپ کو جلدی سٹیڈی میٹرے لے اور جو جوبس کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری ملنے والی ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں ویٹو جوبسرچ ڈوٹ کم ڈیو سیکشن بوکس میں اس کے لنک مل جائے گی جلدی آپ کو اس میں اپ ڈیٹ کر دیا جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نوٹیس دیکھ سکتے ہیں دا بیار ریجیمنٹل سینٹر پٹنا داناپور میں ویکنسیز آؤٹ کی گئی تھی جس میں آپ کی ٹریڈ وائز ویکنسی کی بات کریں تو کوک کی چار ویکنسی تھی ایک ویکنسی ادھر کی دو او بی سی کی ایک واسرمین کی ایک پوشٹ تھی ایک او بی سی کی بار بر کی آپ کی اپ تین پوشٹ تھی جس میں ادھر کی ایسی کی اور او بی سی کی ایک پوشٹ تھی سفہی والا کی تین پوشٹ تھی جس میں ایس ٹی ایس ٹی اور او بی سی کی پوشٹ تھی کارپینٹر کی ایک ادھر کی پوشٹ تھی ٹوٹل بارہ پوشٹ پر ایک ویکنسیز آؤٹ کی گئی تھی جس کی لارڈ ڈیٹ 13 مئی 2022 تھی اب ہم آپ کو ایڈمیٹ کارڈ دکھا دیتا ہوں جس میں آپ کی ایکجام کیا رہنے والی ہے آپ ایڈمیٹ کارڈ دیکھ سکتے ہیں ان کے نیٹ کا آپ کا باربر کا ایڈمیٹ کارڈ رہنے والا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیٹ ہے وہاں 26 جون ہی رہنے والی ہے آپ کی بہت ساری ایکجام سبی جون کو رہنے والی ہیں جس میں آپ کی مکھے روپ سے ایکجام ہے بنگال سبی ایریا کی ویکنچیز کی ایکجام جس میں سب سے اچھی ویکنچیز تھی اور اس کی ایکجام بھی آپ کی 26 جون کی تھی اس کے بعد میں آپ کی اس کے بعد میں بات کریں تو سکھ ریجمنٹ میں آپ کی سکھلائی ریجمنٹ ہے اس میں بھی آپ کی ایکجام 26 جون کی رہنے والی ہے اس کے بعد میں ابھی جو آئے کے کوشٹ کارڈ کے ایڈمیٹ کارڈ آئے ہوئے ہیں فائرمین کی اس میں بھی کئی کنڈیٹ کی 26 جون کی ایکجام رہنے والی ہے اس کے بعد میں آپ بات کریں تو راج پتہ نا سنٹر میں بھی آپ کی 26 تک آپ کی بڑھتی چننے والی ہے تو ابھی کنڈریٹ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ابھی ویکنشیز میں کونشی میں جائیں یا کونشی کو چھوڑیں تو آپ کنڈریٹ کو پتا ہے کہ آپ کو ایک ہی ویکنشی میں جا سکتے ہیں جس میں آپ کی اچھی تحریہ ہے اور جس پوشٹ ہے آپ کو اچھا اپنے سکل ٹیسٹ کے لیے اچھا کر سکتے ہیں اور جو آپ نے ایک جام کے تحریہ جس کے لیے اچھی کی ہے اسی کے لیے آپ جا سکتے ہیں تو آپ وہی ایک جام کے لیے جائیں جس میں اچھی تحریہ ہے آپ کی اور آپ کے پاس سوٹیبلیٹی ہے اسی حدار پر آپ وہاں جائیں اس کے بعد میں میں بات کروں تو اس میں کیا کیا ڈوکومنٹ لے کے جانا ہے اس میں ابھی فیلال کچھ بھی نہیں دیا ہے آپ آئی ڈی جرور لے کے جائیں آپ کے ڈوکومنٹ کے لسٹ ہے وہ ہے آپ کو پہلے دی گئی ہی تھی جس میں آپ کی جو نوٹیفکیسن میں آؤٹ کیا گیا تھا جس میں آپ کی ووٹر آئی ڈی یا جو بھی آئی ڈی ہے ایک ساتھ میں آپ کو لے کے جانا ہے اور آپ ریجن ڈیسٹ کا جو سینٹر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی آر ریجیمنٹل سینٹر داناپور کینٹ پٹنا میں آپ کو بلائے گیا ہے آپ کا سٹام دے سکتے ہیں اس میں لگی ہوئی ہے اوثینٹک ہے بلکل بھی اس میں کوئی بھی فرضی نہیں ہے اس میں 26 دون کا ساتھ بجے ریپورٹنگ ٹیم دیے گیا ہے بار بر کی ایڈمیٹ کارڈ ہے سبی کے ایڈمیٹ کارڈ آنے سٹارٹ ہو چکے ہیں جلد ہی سبی کے ایڈمیٹ کارڈ آ جائیں گے تو جتنے بھی کینٹ نے اپلائی کیے ہیں اپنے پوسٹ آفیس سے پتہ کرتے رہیں ان کے سمپرک میں رہیں اور جو سٹیڈی میٹریل ہے میں ٹیلیگرام گروپ پر بھی اپلپت کروا رکھا ہے جس پہ میں نے ابھی ایک لیٹسٹ ویڈیو بھی بنا دیا ہے کہ بار بار میں آپ کو کنفیوز نہ ہونا پڑے اور آپ کو کیسے ٹوپیگ ویڈ جو آپ کا سلیبس رہنے والا ہے اور کس ٹوپیگرام گروپ پر سب سے زیادہ کیسے آپ کے آتے ہیں وہ نے پورا کمپلیٹ ویڈیو آپ کو بنا کے دے دیا ہے تو آپ میرے ویڈیو لسٹ میں جا کے ویڈ چیک کر سکتے ہیں دھنیواد دوستہ